السلام علیکم ویور ویلکم ٹو اینار ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ کو بھی پلانکٹ کلاب ناما سکھا ہوں گے یہ ایک اور ٹریک سے پہلے آپ کو سکھا چکتی ہوں ایک ویڈیو میں ایک اور ٹریک کے ساتھ سکھائیں گے یہ دیکھیں جو بند سائیڈ ہے پٹی کی اس کو ہم نے گلے کی جو کٹنگ کی ہے اس سائیڈ پر رکھنا ہے اور جو اپن سائیڈ ہے اس کو ہم نے باہر والی سائیڈ پر رکھنا ہے دیکھیں اس طرح سے دونوں پٹیوں کو اس دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں اور اسی بھی سکیل کے ویسے ہی رکھیں سینٹر میں بلکل سیدھا سکیل رکھنا ہے ہم نے گلے کے سینٹر میں سکیل سیدھا رکھنا ہے اس طرح میں نشان لگا لے میں نشان لگانے کے بعد یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے ہم نے دونوں پٹیاں ایک دوسری کے اوپر رکھنی ہے کیونکہ ہم نے ایک پر نشان لگایا ہے دوسری بھی ہم نے اسے لیند کی چاہئیے اور دونوں کو سیم ہم نے کاٹ رہی ہے کاٹنے کے بعد اس دونوں نے پٹیوں کو اوپن کریں گے اور ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے جو نشان لگایا تھا اس کے اوپر ہم سلائے لگا لیں گے تو چلیوں سلائے لگانے اور سٹارٹ کپتے ہیں دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر نوک کے ساتھ اس کی بھی کو یہ نوک میں لائے کر تو اس کے اوپر ہمیں سلائے لگا لیں گے سلائے لگانے کے بعد ان کپنوں کو سیدہ کریں گے اور یہ وین شیل میں اسے لیند کی بستانے کے زادی ہوتیں گے اب ہم پٹی کے مو کورنے کو بلکل اس کے جلے کے مو کورنے کے اوپر رکھیں گے یہاں پر کپن لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا کا یہاں پر کپ لگائیں گے اپنی اتنا ہی کپ لگانا ہے جیسے کپڑا آپ نے یہاں پر سلائے لگا لیں گے یہاں سے وی کو ہم اس طرح سے پکڑ کے پٹی کو گھما کر سلائے لگاتے ہوئے وی تک آ جائیں گے دیکھیں ادھر وی کا جو نوک ہے وہ بلکل سینٹر میں ہون چاہئے وہاں تک ہم نے سلائے لگانا ہے اس کے بعد ہمیں پٹی کو گھما کر دوسری طرف کر لینا ہے اور سین پٹیوز جو ہے وہاں پر بھی ہم نے سلائے لگا لینا ہے دیکھیں دونوں سائٹ پر سلائے لگ جاتی ہے اب میں آپ اس کی پانیل اس چاہ کرواتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل آپ کی نوکت ہے وہ چینٹر میں رہے گی اور بہت نیت گلا بن کر خیار دیکھیں آپ آپ کو تقویر رکھیں گے کوئی شاہ چینٹر میں آپ کی پانید کردے آپ کو موصف کریں گے آپ کو دیکھیں گے جو مرز ممک着 راکھا